براڈوے تو ہڈے ویدیش جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اڑا نمشکہ دوستو میں عمرشید براڈوے میکیشن سب سے لگاتار کوشش اس چینل کے ذریعے سٹڈی ویزا کو لے کے اور خاص کر کینیڈا سٹڈی ویزا کو لے کے ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہنا آپ کو انفارمڈ کرتے رہنا اس چینل کا کور مقصد ہے بہت سارے بچے اپلیکیشنز لگانے کے پروسیس میں انہیں میں دوبارہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سپٹیمبر کی اگر اپلیکیشنز لگا رہے ہیں یا سپٹیمبر کو ٹارگیٹ کر کے چل رہے ہیں دوستو تو اپنی اپلیکیشن کو فاسٹن اپ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی کیونکہ ایک بڑی اڑچن آپ کے لیے آ چکی ہے کہ آئلز اکیڈمیز پنجاب میں بند کر دی گئی ہیں بہت سارے بچے آئلز کی اب تیاری شاید نہیں کر پائیں گے بٹ ان پروبلمز کو اپنے کریئر کی اڑچن نہ بننے دیں اپنا راستہ بنائیں مشکلوں کے آگے ایمپورٹنٹ ہے آپ کا آن لائن کلاسیز کے فارمیٹ پہ آنا اپنی آئلز کی آن لائن کلاسیز شروع کریں الگ لگ اکیڈمیز کے ساتھ جہاں آپ کو کامفورٹیبل ہے براڈوے بھی ایک پروپر پیٹن سے آن لائن کلاسیز لگا رہی ہے تو آپ براڈوے کی ٹیم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بکوز آئلز کا ایکزیم نہیں رکے گا اس میں جو رسٹکشن ہے وہ ہنڈرڈ ٹو فیفٹی پیپل کی ہوتیل میں رہے گی تو کہیں نہ کہیں جو ایکزیمز ہیں وہ کنڈکٹ ہوتے رہیں گے بٹ انپورٹنٹ ہے پریپریشن سو پریپریشن کے اوپر اپنا فوکس کرنا شروع کر دیں کیونکہ کینیڈا کے لیے آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں ریزلٹ لینا ہے تو سکس ایچ کا سکور اچیو کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بیچ میں اگر آپ آن لائن کلاسیز لے رہے ہیں تو کمپیرٹوبلی ٹو فیزیکل کلاسیز کہیں نہ کہیں فرق رہتا ہے یہ میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں براڈوے کی اکیڈمی بھی سمجھتے ہیں تو اسی لیے ضروری ہے کہ سٹوڈنٹ بھی اپنی ٹائم انیویسٹمنٹ زیادہ دے تاکہ آپ ٹائم سے پہلے ضرورت سے پہلے اپنی کلاسیز کو سٹارٹ کریں اور شاید اگر آپ فیزیکل کلاسیز آپ کو ایک ڈیڑھ مہینہ ضرورت ہے تو آن لائن کلاسیز کی آپ کو دو منت تک کی ضرورت پڑھ سکتی ہے depends upon your basic کہ آپ کا basic کتنا strong ہے تو سب سے پہلے تو اس چیز کے لیے اپنے step forward ہو جائیں یہ انتظار نہ کریں کہ آلس اکیڈمی کھل جائیں گے ابھی covid شروع بھی نہیں ہوا اور اکیڈمیز بند ہیں تو آپ سمجھو آنے والے دنوں میں جب یہ اس کا peak بڑے گا تو یہ اکیڈمیز اور بند رہیں گی اور that all together will affect your September goals so اپنے September goals کو اس طرح سے affect نہ ہونے دن زندگی میں مشکلیں اڑچنیں آتی رہیں گی ایک fighter کی طرح اس کو face کریں اور آن لائن کلاسیز کو ایک challenge کی طرح accept کر کے اپنے scores کو achieve کریں بہت سارے بچے اب جو results کو لے کی confused ہیں کہ جنوری کی جو result speed ہے وہ کیسی رہے گی کیسے بچے اس میں result receive کر پائیں گے اس کو لے کے میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ ایک چیز بہت اچھی ہوگی کہ جو جسٹین ٹرودو نے ایک لیٹر لکھا immigration department کو new year start ہونے سے پہلے جس میں انہوں نے speed بڑھانے کی بات کی تھی تو وہ speed پہلے دن سے بڑی ہوئی دکھی میں پہلے دن سے بھی نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ even جو holidays کے اندر Christmas new year holidays کے اندر جو تین دن VFS کھلا تھا اس میں بھی بہت سارے result دیکھنے کو ملے سو یہ speed بہت اچھی رہے گی تقریبا تقریبا جنوری کے اند تک نیویمبر کی لگی ہوئی files چاہے وہ may intake کی لگی ہیں یا جن intake کی لگی ہیں وہ اپنے result expect کر سکتی ہیں بکوز یہ سال شروع ہوتے اور جو بیچ میں بھی دن تھے جہاں سے یہ speed up ہوا ہے process بہت سارے results لگاتار دیکھنے شروع ہو گئے اور 20 اکٹوبر تک کی لگی ہوئی files کے result بہت دھڑا دھڑ speed سے آ رہے ہیں تو definitely یہ backlog تقریبا 15 سے 20 جنوری تک کافی حد تک اکٹوبر وہ clear کر دیں گے اس سے زیادہ لمبا اسے وہ stretch نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی جنوری کے اندر اندر آپ کو may intake کے results اچھے numbers میں دکھنے شروع ہو جائیں گے دو طرح کی may files ہیں ایک وہ جنہوں نے جن کے لیے کیا تھا اور انہوں نے defer کیا تو definitely ان کے پہلے دکھیں گے اور دوسرا جنہوں نے لگائی ہی jan intake کے لیے تھی نیویمبر کے اندر تو definitely یہ بچے اپنے results آنے والے دنوں میں expect کر سکتے ہیں جنہوں نے advance files لگائی ہیں تو وہ definitely advance results بھی receive کریں گے اسی لئے میں September والے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی files کو زیادہ سے زیادہ advance in time رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ advance in time ہی اپنا result لے سکیں بینہ دیا مارک پہ بوجھ ڈالے load ڈالے آپ on time travel کر سکیں کینیڈا کے لیے سو اس چینل کو subscribe کر کے رکھیں ہر regular latest important updates کے لیے Broadway کی services لینا چاہتے ہیں تو آپ Broadway کی team سے physically call کر کے connect ہو سکتے ہیں یا آپ ہماری website پہ جا کے online form بھر سکتے ہیں جہاں سے direct آپ کی nearest branch آپ کے in touch آ جائے گی سو regular services کے لیے Broadway کے ساتھ جڑے رہیں چینل کو subscribe کر کے رکھیں ہر latest important updates کے لیے تھانکیو